مختار انساری اور اتیق احمد ودھان سبح چناو نہیں لٹ رہے ہیں حیرانی تو یہ ہے کہ کوٹ سے چناو لڑنے کی اجاجت ملنے کے بعد بھی مختار نے میدان چھوڑ دیا ہے اچانک ایسا کیا ہوا کہ اتحاس میں پہلی بار دونوں ہی باہو بلیوں نے چناوی میدان سے توبہ کر لی ہم نے اس کے پڑتال کی ہے اور کچھ وجہوں کو آپ کو بتاتے ہیں موصدر سے سپا کے پرپرتیاشی الطاف انساری نے نردلی نامنکن کر رکھا ہے اس بار انہیں سپا سے ٹکٹ نہیں ملا تھا پچھلی بار الطاف گھوسی سے چناو لڑ رہے تھے الطاف کے میدان میں ہونے سے مختار کے لیے مقابلہ اور تف ہو جا رہا تھا یہ پہلے کارن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ چناو ہارنے کا بھی خطرہ بڑھ گیا تھا سپا کے ایک بڑے نیتا نے بتایا کہ پارٹی یدی مختار انساری کو ٹکٹ دیتی تو اس کا سیدھا اثر پورے پوروانچل پر ہوتا بی جے پی جو سپا پر قانون ویوستہ کو لے کر پہلے سے ہی حملہور ہے وہ اور آکرمک ہونے کا موقع مل جاتا چناو آیوگ کے سختی بھی ایک بڑی وجہ بنتی آیوگ نے نیم بنا رکھا ہے کہ پارٹیوں کو داگی پرتیاشیوں پر چل رہے ماملوں کا خلاصہ ترنت کرنا ہوگا اس کے لئے اخباروں میں وگیاپن دینے کے نردیش ہے اس کے ساتھ ہی سپا کے ستی بہت کمزور ہوتی بی جے پی حملہور ہوتی تو اس کا اثر پوروی یوپی کے قریب سو سیٹوں پر پڑتا مختار کی جگہ ان کے بیٹے کو ٹکٹ دینے سے سارے سمیکرن سیٹ رہتے ہیں حالانکہ بی جے پی کی اور سے پرچار بھی کیا جا رہا ہے کہ باپ اور بیٹے میں انتر کیا ہے یوپی کے ورشت پترکار پرویز احمد کا کہنا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مختار پر کئی سنگین مقدمیں چل رہے ہیں ایسے میں ان کا نامنکن رد ہونے کا بھی خطرہ تھا جس کو دیکھتے ہوئے مختار نے اپنے قدم پیچھے کھیچ لیے کہا جا رہا ہے کہ بدھائک مختار انساری نے اپنی سیاست وراثت کو اپنے بیٹے عباس انساری کو سوپ دی ہے اور پردے کے پیچھے سے کنگ میکر کی بھومی کا اپنا لی ہے عباس اس بار سوہل دیو بھاتی سماس پاتھی کے ٹکٹ پر ماؤ صدر سیٹ سے گھڑ بندھن کے امیدوار ہیں عباس دوہزار سترہ میں گھوسی سیٹ سے چناؤ لڑ چکے ہیں بی جے پی کے فاغو چوہان نے ان کو ہرا دیا تھا تو وہیں پریاغ راج کے دبنگ ودھائک رہے عتیق احمد نے پتنی شاہستہ پروین کو چناؤی میدان میں اتارا شاہستہ نے اس دیدین اویسی کے پارٹی اے آئی ایم آئی ایم جوائن کی اور پریاغ راج کے اٹالہ میں اویسی نے چناؤی سبھا کر کے شاہستہ کو پارٹی کینڈڈیٹ کے طور پر پیش کیا یہاں تک کی فولپور کی سڑکوں پر عتیق کے پوشٹر بھی لگ چکے تھے لیکن شاہستہ نے چناؤ لڑنے سے انکار کر دیا چلے اس کے کچھ وجہوں پر چرچہ کر لیتے ہیں پریاغ راج پشم سے پانچ بار ودھائک اور ایک بار فولپور سے سانسد رہے عتیق احمد کے گزرات جیل میں بند ہونے اور پری شاہستہ کی کاروائی سے ان کا سیاسی سبھکرن بگڑ گیا ہے عتیق کے دونوں بیٹے فرار ہیں اس سے مانا جا رہا ہے کہ 33 سال بعد میں پہلی بار عتیق پریبار چناؤ سے دور ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیاسی دباؤ میں عتیق کے پریبار نے چناؤ لڑنے سے منع کر دیا ہے